سلام نمستہ سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرافی عمران خان نے خود ایکسپٹ کر لیا بتائیے دیکھو یہ رپورٹ بہت سارے پاکستانیوں کو بری لگے گی اور خاص کر عمران خان کے بھکتوں کو بہت بری لگے گی اب کومنٹ میں آکے وہ بھی اندھ بھکتوں کی طرح ہگیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے کیونکہ حق ہم بولتے ہیں اسی لئے ہمارا نام ہے رضا گرافی جہاں ہوتا ہے سچ کافی بس اسی کا نام رضا گرافی اب اچھا لگے برا لگے سن لو حقیقت کیا ہے اور ثبوت بھی دیں گے آپ کو آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق آیا جاتا تھا گریب پاکستان کنگال پاکستان جو بھی ہے لیکن اب عمران خان نے خودی ایکسپٹ کر لیا ہے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جب پاکستان میں اپنی سرکار بنا کر آئے تھے تو انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے ہمارے مودی جی کی طرح ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم جو ہے جنت بنا دیں گے ہم اس کو سعودی عرب بنا دیں گے پتہ نہیں کیا کہ وہ تو پاکستانیوں کو پتا ہے کہ کیا کیا وعدے کیے گئے تھے عمران خان کے دوارہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان نے ایک میٹنگ میں ایک جگہ سپیچ دیتے ہوئے اس بات کو ایڈمیٹ کر لیا ہے کلیر کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے پوری طرح سے بینکرپٹ ہو گیا ہے پیسہ نہیں ہے دیش چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود عمران خان کی سرکار کو یہ بھی معلوم ہے کہ پوری طرح سے ہمارا پا پیسہ نہیں بھی ہے اور ہمیں بڑے بڑے آتنگی سنگٹھنوں سے لڑنا بھی ہے جو ان کی خود کی ہیں پاکستان میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کئی ایسی آتنگی ملکہ ایسی آتنگی ملکہ آرگنائزیشن ہے جب ٹی ٹی پی کو لے لیجئے اس کے علاوہ الکایدہ کو لے لیجئے کون کون سی سنسطھائیں وہاں پر نہیں ہیں لیکن ہوتا کیا ہے وہاں پر کوئی بکری بھی مرتی ہے تو الزام بھارت پر لگایا جاتا ہے اسی طرح سے بھارت میں اگر کوئی کتہ مر جائے تو شک جو ہے پاکستان پر جاتا ہے تو ہمارے ساتھ بھائی ہو یہ رہا ہے کہ یہاں کے راجنیتک دل اس پر الزام لگاتے ہیں وہاں کے لوگ یہاں پر بیچ میں پستا کون ہے ہم اور آپ ایک دوسری کو گریہ کے خوش ہو جاتے ہیں لیکن دوستو حقیقت یہ ہے آپ کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان کا حال بہت برا ہے پاکستان کی کرنسی بہت ڈاؤن ہو رہی ہے ابھی جو پاکستان کی ٹوٹی وی کمر کا ایک سہارا ہے یعنی لٹھ جو ہے وہ صرف اور صرف چین ہے آپ کو بتا دوں کی ویسے تو ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے ابھی کومنٹ کرنا شروع کر دیں گے رضا بھائی آپ نے یہ بات گلت بولی ہمارا پاکستان دنیا کا سب سے بہتر رکو ذرا ویڈیو ہی دیکھ لو عمران خان صاحب خود ہی بولو پاکستان کی سچویشن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پر ستنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے رگا 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 آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تیرے پاس کوئی اور راستہ ہے سکون کی زندگی وہ صرف قبر میں ہوتی ہے راٹ راٹ تیری ماں کی راٹ ہوا بہت بڑیا امران خان صاحب بہت بڑیا گام کر رہے ہوں دوستو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بات شاید ادھوری رہ گئی ہے تو آپ کی دل کی تسلی کے لیے امران خان کا تھوڑا سا لمبا آپ کو بیان تھوڑا اور ڈیٹیل میں سنائی دیتا ہوں سنیے پاکستان کی سچویشن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پر ستنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے اور جس کی وجہ سے میں کرزے لینے پڑتے ہیں اور یہ ہم نے جو جو ایک جس طرح گھر بھی کسی کا ہو اگر گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہیں وہ گھر مشکلات میں پڑا ہی رہے گا اس میں کبھی بھی اس گھر کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس سیو کر کے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے وہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی اور یہ ہمارا مسلسل پرابلم رہا پاکستان میں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ دن پہلے آئی ایم ایف سے چھے عرب ڈالر جو ہے مانگا تھا پاکستان نے مطلب رہے یار کیا کروں میں سچ نہیں کر وہ مانگا تھا کرزہ لون مانگا تھا لیکن آپ کو بتاتا دوں کہ آئی ایم ایف نے صاف صاف انکار کر دیا دیکھئے برا ماننے والی بات نہیں یہ حقیقت اب تو آپ کے امران خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا دیکھو ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے ہم پہ کون سا اب آئی ایم ایف نے جب سے پاکستان کو لون دینے سے منع کیا ہے تو امران خان نے بلکل پاردرشتہ دکھاتے ہوئے بلکل نسبک شوکے بلکل کلیر کٹ اپنی جنتہ سے کہہ دیا بھائی صاحب گھبراؤ نہیں بس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس بہت اچھے سے چلا سکتے تھے اب آئی ایم ایف کی ایسی ایسی کون سی شرط ہیں جس کی وجہ سے امران خان جو ہیں لون نہیں لے پائے کیونکہ وہ شرط ہی پوری نہیں کر سکتے امران خان پہلی اور دوسری شرط یہ ہے کہ بجلی اور پیٹرولیم کے دام بڑھانے تھے امران خان یہ نہیں کر سکتے بنا جنتہ ان کے پوری طرح خلاف ہو جاتی باقی تین مانگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں بدلاؤ کرنا اور خود کا امران خان کی سرکار کا بینک کے ساتھ مطلب واسطہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے امران خان انٹیفیر نہ کریں گے ایسا امران خان چاہیں گے نہیں اس کے علاوہ ٹیکس میں جو چھوٹ ملتی ہے اس کو رد کرنا تو امران خان کو یہ ایکشپٹ نہیں تھا اور امران خان جو ہے اگر یہ ایکشپٹ کرتے بھی تو اس کے لیے وپکش کی یعنی دوسری پارٹی ہے ان کے ساتھ مل کر ان کی بھی رضا مندی ان کو چاہیے تھی اور اس پروسس میں بھی چھ مہینے لگ جاتے اوکر یہ سنسد میں یہ چیزیں پاس ہوتی ہے بل پاس ہوتا تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی طرف سے سیدھا سیدھا انکار کر دیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان کی حالات آپ کو پتہ ہی چل چکی ہے بہرحال اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ میں لکھئے گا ریپورٹ کو شیئر کیجئے گا میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا گرافی جائے ہیں